آدھا ورسے میں ہوں شیخو آج کی بلاغر بیٹھک میں کچھ باتیں بائیس ہڈیاں مل کر انسانی کھوپڑی کو ایک شکل دیتی ہیں ان میں کچھ بہت مضبوط ہڈیاں ہوتی ہیں ان ہڈیوں کے حسار میں دماغ ہوتا ہے وہ دماغ جو ہمیں سوچنے سمجھنے تجزیہ کرنے کی وہ صلاحیت دیتا ہے جس کو استعمال کر کے ہم اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں یہی شعور ہمیں تجربات سے یہ سکھاتا ہے کہ بے شک کھوپڑی کی اڈیاں بہت مضبوط ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم تکریں مار کر ان کی قوت کو ازمائیں ایک عام انسان کی زبان تقریباً تین انچ لمبی ہوتی ہے اس میں دو ہزار سے چار ہزار تک ذائقہ محسوس کرنے کے ہڈز ہوتے ہیں زبان جسم کے چند کمزور ترین ازلات میں شمار ہوتی ہے انسانی عقل کی میراج اس تین انچ کی زبان کے درست استعمال میں ہے ہم نے اس کی کمزوری کو تسلیم کرنا سیکھنا ہوتا ہے جب ہم اسے کمزور تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا استعمال کم سے کم کر دیتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں ہر زبان یہ تسلیم کر چکی ہے کہ خاموشی ایک بڑی طاقت ہے یہ خاموشی ہمیں سوچنے سمجھنے تجزیہ کرنے کا وقت دیتی ہے سلیقہ سکھاتی ہے اس تین انچ کی کمزور زبان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہر طرف اچھے سلچے لوگ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف کھو کر ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں خاموشی سے زندگی کے ذائقے محسوس کریں خاموشی سے زندگی کے ذائقے محسوس کریں کیونکہ خاموش زبان کے ذائقوں کے سارے ہڈز طاقت دے کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جب وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بندہ اس محراج کو پہنچ جاتا ہے جو انسانیت کی ہوتی ہے اس لیے انسان بنے خاموش رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا شیخوں کو اجادت دیجئے اللہ نیہ کے بعد آج کے لیے